کرتے تھے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے کیونکہ وہ نماز کے معاملے میں سختی کرتے تھے اب ایک تو مطلب مسلمانوں کا یہ وطیرہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا نماز پڑھے تو خیر وہ میرے والد صاحب کی یہ سوچ تو نہیں تھی لیکن ان کی یہ سوچ ضرور ہوتی تھی کہ جو گھر میں لوگ ہیں وہ ضرور نماز پڑھیں ان کی نماز جو ہے وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی جب میں مروں گا تو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے نماز ان کو کیوں نہیں پڑھائی تھی تو اس لیے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تم سات سال کی عمر میں ہو جاؤ تو میں تم پر سختی کر کے تم سے نماز پڑھاؤ خیر وہ ان کی طرح تو سخت نہیں تھے جیسے ٹھنڈا پانی پھینک دینا اور گرمیوں میں پنکھا بند کر دینا اور مارنا پیٹنا اس طرح تو خیر میرے والد صاحب نے کبھی نہیں کیا کیونکہ وہ بچوں کو مارنے کے حق میں نہیں ہوتے تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی کوشش یہ ضرور ہوتی تھی کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن بھی پڑھیں اور نماز بھی پڑھیں تو میں جو ہے وہ بس اپنے گھر میں یہی کچھ دیکھتا تھا ہر وقت جو ہیں وہ میں والد صاحب جب گھر آتے تھے تو کوئی نہ کوئی دعا انہوں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوتی تھی کبھی فلانے رزق میں برکت کی دعا کبھی فلانے چیز کی دعا کبھی اس چیز کی دعا کبھی اس چیز کی دعا کبھی بیت الخلا جانے کی دعا کبھی کچھن میں جانے کی دعا کبھی بیڈروم سے نکلنے کی دعا کبھی گھر آنے کی دعا کبھی گھر سے جانے کی دعا تو میں ان سے پوچھتا تھا میں کہتا تھا کہ کیونکہ میں ان کے بڑا قریب تھا جب وہ بزاروں وغیرہ پہ جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے بھائی بڑی دعاوں کے بعد پیدا ہوئے ہو تم ٹھیک ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں نے جہاں جہاں جا کے دعائیں مانگی تھی منتیں مانگی تھی وہاں جا کر میں ماتھا ٹیک کیا ہوں اور ان کا شکریہ دا کروں تو اس بات پہ وہ پھر مجھے بولتے تھے کہ بھائی میرے کچھ فرائز ہیں کہ چلو چلتے ہیں وہاں پر پھر میں ان کے ساتھ بھی جاتا ہوتا تھا چھوٹا تھا جتنی میری میموری ہے مجھے پتا تھا کہ مزاروں وغیرہ پہ جا کے یہ ماں پیسے دیتے تھے چادنی چڑھاتے تھے اور ٹالے وغیرہ جو لگاتے ہیں مزاروں پہ آپ کو پتا ہی ہوگا انیا میں بھی تو یہ کام دیکھا میں نے ساتھ ساتھ اور ظاہری جی بات ہے اپنے خاندان میں بھی یہ کچھ دیکھا پھر میں میں آپ کو ایک بڑے نا مسجد کی بات بتاتا ہوں جہاں ہم لوگ رہتے تھے نا وہاں پر ہمارے گھر کے کچھ ہی تھوڑا سا نا فاصلے پر ایک مسجد تھی جو کہ ان کی وہابیوں کی مسجد تھی تو آپ کو پتا ہے کہ وہابیوں کی دیوبندیوں کی یہ جو مسجد ہے اس کا سٹرکچر ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بریلویوں سے مسجد کی وہ بناتے ہیں جس طرح تو میں ہمارے کزن آئے تھے گاؤں سے تو وہ مجھے بولتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو میں نے کہا جی چلیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تو میں نے کہا آپ اس مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے یہ تو قریب ہے گھر کے قریب ہے تو آپ اس میں پڑھ لے نماز تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تو میں نے کہا کیوں کیوں نہیں نماز پڑھتے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے نبی کو نا حاضر ناظر نہیں سمجھتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں نا وہ وفات پا چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں نا وہ بشر ہیں وہ نور نہیں ہیں تو میں تو خیر اس ٹائم کیا سمجھے میں نے کہا اچھا چلیں پھر میں اسی مسجد میں چلتا ہوں جس میں آپ جا رہے ہیں تو میرے والے صاحب کی جو تھی نا اکثر جوتیاں چوری ہو جائے کرتی تھی مسجد صاحب آرے واہ تو میں اس چھوٹی سی عمر میں اپنے والے صاحب سے پوچھتا تھا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے تو خدا کی گھر میں چوری کیسے ہو جاتی ہے اصل میں جو اسلام کی جو باتیں ہیں فالتو فالتو کی باتیں تو بچے بھی کئی بار جو ہے نا وہ اس طریقے کے سوال کرتے ہیں ایک دم جنیون سوال جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ٹرکا دیتے ہیں بچوں کو نئی بیٹا ایسا سوال نہیں کر سکتے وہ اللہ ایسا نہیں ایسا نہیں تو کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بچپن سے ہی سوالات آ جاتے ہیں اور وہ ایک کنوینسنگ آنسر نہیں ملتا ہے ان کے بلکل ایسا ہی ہے اور میرے جو والے صاحب تھے وہ تو مطلب کٹر مذہبی تھے وہ صحیح ہے یا جواب کیا تھا انہوں نے کہا بس چور چکے تو کہیں بھی آ جاتے ہیں تو اللہ ان کو سزا دے گا اگر انہوں نے میری مذہبی چلالی ہے تو تو میں اب ظاہر ہے میں بھی خاموش ہو جاتا تھا میری اتنی عقل تو نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ وہاں پر آرگیو جرتا تو خیر پھر وقت گزرتا گیا ایسے ہی میں نماز وغیرہ تو جتنی پڑھ سکتا تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑی پابندی سے پڑھتا تھا لیکن پڑھتا تھا مطلب فجر کی نماز تو لیکن یہ تھا کہ میرے والے صاحب اتنے سخت نہیں تھے کہ وہ مجھے فجر کی نماز کی وقت اٹھاتے وہ کوشش کرتے تھے لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ نہیں اٹھ رہے تو وہ چھوڑ دیتے تھے اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم جو وہ قرآن حفظ کرو کیونکہ باقیوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو میں نے کہا جی میں تو ابھی نہیں کروں گا تو خیر انہوں نے اس بات پر زور نہیں دیا سید صاحب ایک سوال چونکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے والد جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے آپ کو یہ نہیں کرتے کمپیل نہیں کرتے تھے زیادہ فورس نہیں کرتے تھے تو میرا ایک سوال چونکہ آپ پاکستان سے آپ کا واسطہ ہے تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہندوستان میں جو اوورال population ہے مسلمانوں کی اس میں سے only 10% یا maximum 15% آپ لے لی جی وہ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں 10 سے میرے کوئی نیچے ہی ہونا چاہیے تھا اکثریت مسلمانوں کی پانچ ٹیم کی نماز پڑھنے والی نہیں ہیں یہاں ہندوستان میں جی بہت کم لوگ پانچ ٹیم کی پڑھتے ہیں فجر کی پڑھنے والے تو بہت کم ہے جو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں کیونکہ اگر آپ باقی ٹائم پہ آپ کو چار پانچ سف سف چھ سف دیکھ بھی جائیں مسجد میں لیکن فجر میں جو ہے وہ مشکل سے دو سف جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی یا ایک سف نظر آئے گی باقی لوگ آتے تھے اس کے علاوہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے سب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ روز کی پڑھتے ہیں بلکہ وہ اید میں پڑھتے ہیں لیکن کچھ کچھ ایسے بھی ہے جو وہ اید کی بھی نہیں پڑھتے تو یہ تو ہندوستان کا حال ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کی شان میں گستاکھی کی بات پہ ان کو بہت یہ نئی پڑھنے والے لوگ کو بھی بہت ایزی لی آپ جو ہے ایک چلتا فیرتا زومبی بنا سکتے ہو آتنگوادی بنا سکتے ہو اسلام کا دم دیکھے حوالہ دیکھے عشق رسول کا جو ہے حوالہ دیکھے ان کو آپ بالکل بالکل تیار کر سکتے ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی پاکستان کا کیا سینک کیا اکثریت نماز پڑھتی ہے یا وہاں بھی اسی طریقے کا حال ہے سائل میں اگر آپ فجر کی نماز پوچھے تو وہاں پر فجر کا بھی یہی حال ہے اور زہر کی نماز میں بھی بہت کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں ہاں کافی تھوڑے بہت آپ کو جو تھوڑی عبادی نظر آئے گی نماز کی وہ مغرب کے ٹائم آ جائے گی کہ اس وقت لوگ آفیس سے کیونکہ آگے ہوتے ہیں لوگ اور مطلب میں نے تو جتنی اپنی زندگی میں جو فجر کی نماز پڑھی ہے اس میں میں یہی دیکھتا تھا کہ پہلی ہی صف پور ہوتی تھی امام کے پیچھے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مطلب اگر مسجد کے اندر خاص کر سردیوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اندر ہی نماز پڑھتے ہیں ظاہری سی بات ہے مسجد میں ہیٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو ہماری مسجد میں تقریباً سات سے آٹھ روج تھیں جو مسجد کے اندر تھیں اور باقی ساری باہر تھیں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ رمضان کے علاوہ رمضان میں تو آپ اس لی باہر بھی بھر جاتا تھا اور کوشش ہی ہوتی تھی کہ رمضان میں تو جو ہے وہ فجر کی نماز مسجد میں ہی جا کے پڑھی جائے تو اس میں ہی ہوتا تھا کہ اندر کبھی جگہ ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی لیکن رمضان کے علاوہ کبھی آسان ہی ہوتا تھا کہ اندر آپ کو مسجد میں جگہ نہ ملے بلکہ اگلی صرف ہی بھرتی تھی کبھی دوسری صرف میں نے کبھی ایک کا دکہ بندہ ہی دیکھا ہوگا لیکن بھری کبھی نہیں دیکھی ہاں جو میں کئی نماز پڑھنے آپ کو بتائیے سارے لوگ جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو آپ بات کریں ویسا حال پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی اچھا وہاں بھی ویسے ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک آگیا آپ کو بتا رہے تھے سٹوری جی تو میں نے بس اپنی جو ہے وہ بچمن میں یہی کچھ دیکھا کہ جو ہے وہ دعاوں کے سہارے سارا کو چلتا تھا اور یہی کوشش ہوتی تھی اور پھر میرے والے صاحب کا ایک بڑا نیرٹیو ہوتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے اور سب کچھ یہی پر رہ جائے گا سب کچھ یہی پر ختم ہو جائے گا تو میں پھر ان سے پوچھا کرتا تھا کہ اگر سب کچھ یہی رہ جائے گا تو پھر ہم یہ نوکری نوکری کیوں کرتے ہیں یہ بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں پھر تو ہمیں گھر بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اتنا کچھ کھلا دے کہ جتنا ہمارا پیٹ بھر جائے پھر تو ہمیں کوئی حمد بھی نہیں کرنی چاہیے کسی چیز کی اور جو لوگ اتنا ترقی کر چکے ہیں جو اتنا آگے جا چکے ہیں ہمارے خاندان میں ہی اتنے آگے لوگ چلے گئے ہیں اور ہم لوگ نہیں جا سکے تو ان کو بھی پھر آگے نہیں جانا چاہیے وہ پھر آگے کیوں جا رہے ہیں اگر دنیا اتنی ہی عرضی ہے تو آپ کے جو خاندان میں اور لوگ ہیں وہ اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں وہ اتنے بزنس کھڑے کر رہے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں بس وہ ان کی یہ سوچ تھی کہ مطلب وہ زیادہ پروگریسیو نہیں سوچتے تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ بس وہ کہتے تھے بھائی کفن کی جیبیں نہیں ہوتیں اور کبر میں جو ہے وہ انسان خالی ہاتھ جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بس اللہ کو خوش کر لو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں تو بس پھر اسی طرح میں جو ہے وہ زندگی چلتی رہی ایک بڑا میں آپ کو بڑا ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں کہ جب میں نے سکول چھوڑا تو اب ظاہری سی بات ہے اس وقت پھر روزوں کی سختی بھی شروع ہو چکی تھی تو نماز کی بھی سختی کرتے تھے بولتے تھے کہ بھئی نماز پرو لیکن روزے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اثر کا ٹائم تھا تو آلیس صاحب جو ہے وہ گھر میں نہیں تھے تو میں سو گیا کیونکہ ظاہرہ روزہ رکھا ہوا تھا بھوک لگی بھی تھی سخت قسم کی تو یہ کہیں آئے تو میں تو اقدم ایسے اٹھا جیسے طوفان آ گیا تو مجھے اٹھایا تو مجھے لاتے وادے بڑی ان سے تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا ایک دم آپ کو تو مجھے کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو جو ہے وہ روزہ رکھ کے تو سو رہا ہے اور اثر کا ٹائم گزر جائے گا تو پھر نماز کیسے پڑھے گا تو کیونکہ اثر آگا آپ کو پتا ہے ٹائم جارہ شارٹ ہوتا ہے مغرب کے درمیان اور جب نماز کا ٹائم گزر جائے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا اگر ایک نماز رہ گئی اثر کی تو نہیں رمضان میں جو ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے مجھے بھی غصہ آ گیا ظاہر اسی بات ہے تو میں نے کہا جی میں جو ہونا ایسا کریں کہ پھر میں تو ایسے مذہب سے پھر مطلب فائدہ کیا ایسے مذہب کو فالو کرنے کا جانا اتنی سختی ہے کہ اگر پانچ منٹ کے لیے انسان سو گیا ہے تو آپ نے اس پہ اتنی سختی کر دی کہ اس کو مارنا شروع کر دیا تو خیر وہ اس کے بعد کیا یہی بات ہوئی اور پھر والدہ جو تھی میری انہوں نے بولا انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ بیٹا ہے آپ کا اور جوان ہو رہا ہے اور آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا اور یہ وہ خیر ان کو اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی ان کو یہی تھا کہ بھائی انہوں نے اپنا فرض پورا کیا اور وہ یہی فرض اپنا پورا کرتے تھے تو اس وقت تک تو میں صحیح کٹر مذہبی تھا مطلب میری بھی یہ میں سچی بات بتاؤں تو میرا بھی یہ مینڈ سیٹ تھا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو باقیوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے اور میں جب نماز پڑھنے جا رہا ہوتا تو تو میں ہماری جو گلی میں کوئی لونڈے شونڈے کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کو بول دیتا تھا کہ بھائی کالیج میں گیا نا تو وہاں پر پھر میری نا تبلیگی جماعت والوں سے ملاقات ہوئی ایک دن آئے 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 وہی پروسس پہلے بریلوی اس کے بعد مارکٹ میں آ جاتے ہیں تبلیگی اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ مارکٹ میں تبلیگی لوگ سے آنے سے پہلے ایل ایدیس والے حملہ کر دیتے ہیں تو بریلوی تو پھر بھی پریشانی ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی جو ہے یا تو تبلیگی چورا کے لے کے جاتا ہے یا تو پھر ایل ایدیس چورا کے لے کے جاتا ہے وہ تو پہلے سے ہی فرسٹیٹڈ ہے تبلیگیوں کے لئے یہ فرسٹیشن آ گیا ہے کہ پہلے پورا مال جو ہم لوگ ہتیا لیتے تھے یعنی بریلویوں کو ہم لوگ اپنے لائن پہ لے کے آتے تھے لیکن یہ ایل ایدیس جو ہے وہ اب ہمارا کام بھی خراب کر رہے یا تو تو ڈیریکلی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ایل ایدیس بنا رہے یا تو پھر وہ جو تبلیگیوں نے محنت کر کے ان کو ڈیو بندی بنایا تھا یہ ایل ایدیس جو ہے وہ ویسے والے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے تو تبلیگیوں کا پریشانی یہ ہو جاتی ان کے لئے کہ ہم نے محنت کی تھی اور دیکھو فل کوئی دوسرا لے کے گیا فل کوئی دوسرا لے کے چلا گیا تو ہمارے نائی تو بزیت تھی اس میں یہ تبلیگی جماعت آئی رہتی تھی اکثر تو وہاں پر یہ گلی گلی آ جاتے ہیں جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے بڑے پیار سے بڑی محبت سے آپ سے بات کریں گے کہ سائل بھائی آپ نے نوکری تو کر لی جوپ پہ بھی چلے گئے تو آپ نے آخرت کا کچھ سوچا ہے کہ آخرت میں اللہ مجھے آمود کر لی تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں میں اس نے مجھ پہ اثر کر جاتی تھی کیونکہ اتنے میٹھے طریقے سے بولتے اور اتنے ڈھیٹ ہوتے تھے یہ سائل بھائی کہ کئی دفعہ جو ہے نا ایسا ہوتا تھا کہ ہماری گلی میں لوگ ان کو بولتے تھے کہ اچھا آپ یہی روکے میں آ رہا ہوں وہ آتا ہی نہیں تھا باہر اور یہ وہیں کھڑے رہتے تھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے تو میں نے ایک توقع کیا کہ میں نے کہا اچھا چلو یار میں ان کے ساتھ مجھد چلائی جاتا ہوں آپ آئیں تو صحیح ایک بار وہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے اللہ رسول کے لابہ اور کوئی بات نہیں ہوتی آپ ایک دفعہ تو آئیں صرف جناب تو میں نے کہا اچھا چلیں جی میں آ جاتا ہوں جی اس میں ایسی کونسی بات ہے تو میں ان کے ساتھ چلا گیا تو وہاں بیٹھ کے جناب یہ اثر اثر کے وقت ان کا جو ہے نا وہ ایک کٹ ہوا کرتا تھا اثر سے مغرب کے درمیان تو وہاں پہ بیٹھ کے جو آئے یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے تھے جو ان کے ہم کدھر یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جی آتے ہیں اور تمہیں لے جاتے ہیں تو میں نے کہا جی اللہ رسول کی خدمت کر رہے ہیں وہ تو اس میں ایسی کونسی بات ہے آپ کو تو ویسے بھی اسلامی ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں تو کہتے ہیں نہیں charity begins at home ٹھیک ہے اول خویش بات درویش تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے وہ اپنے یہ گھر میں جو ہے وہ ماں تو کہتے ہیں جو گلی میں تمہارے لوگ ہیں سارے نماز پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں جو رشتدار ہیں تمہارے آس پاس ہوں نے پڑھ لی نماز روزہ میں کہتے ہیں پھر یہ جو مسجد میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں چلے لگانے کی چالیس میں کی اشرے کی یہ تم کیوں کرنے جاؤگے تو خیر میں چلا گیا وہ ان سے سوال لے کے وہاں پر ہمارے ایک مولوی صاحب تھے ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا مہرے والد صاحب تم یہ بات کر رہے ہیں اور بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو charity begins at home مطلب گھر سے شروع ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا دیکھو جو نو کا بیٹا تھا وہ بھی تو نافرما بردار تھا نا تو ایسا ہو جاتا ایسا نہیں ہوتا گھر میں اگر جو ہے وہ یہ انہوں نے مثال کیوں دی یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ بڑی دلچسپ کھانی ہے تو میں نے کہا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے خیر میں ان کے ساتھ یقین کریں میں نے وہ چھے روزے وغیرہ لگاتا ہوتا تھا خیر چلیں اشرے میں نے کبھی نہیں لگائے تو ایک دن نا مجھے ان کے ساتھ تقریبا کوئی چھے سات مہینے گزرے ہوں کے زیادہ time میں نے ان کے ساتھ نہیں گزارا تو مجھے نا والی صاحب کہتے ہیں کہ اترا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں میں نے کہا جی کہتے ہیں یہ جو مولوی تجھے تبلیغ کرتا ہے نا اس کے دونوں بیٹوں کو میں نے لڑکیوں کے کالیج کے باہر سے نا ایک مولوی کے بچے اس طرح کے ہیں تو وہ دوسروں کو کیا تبلیغ کرے گا انہی دنوں نا سائل بھائی کوئی یہ جو ان کے رشین سٹیٹس تھی نا اس time یوگو سلاویہ کے آس پاس کوئی جگہ تھی مجھے اب یاد نہیں ہے ٹھیک سے ان کی طرف سے نا کوئی لوگ آئے ہوئے تھے تقریبا چار پانچ لوگ تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مولوی صاحب یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کرنے آئے ہیں مسجد میں نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لادینی ہیں لادینی لادینی کیا ہوتا ہے جی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ لادینی کون ہوتے نا تو انہوں نے کہا لادینی وہ ہوتا ہے جو کسی دینشین کو نہیں مانتے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا یہ پھر مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں تو کیا مطلب مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں میں نے کہا ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے میں نے ان سے بات کی ہے انگلیش کے یہ دو لفظ بولتے ہیں آپ کی زبان یہ بول نہیں سکتے آپ ان کو لے کر کدھر سے آئے ہیں تو مجھے کہتے ہیں زیادہ سوال نہ کیا کرو زیادہ سوال نہ کیا کرو تو میں نے کہا کیا مطلب زیادہ سوال نہ کیا کرو تو میں نے جا کے نا ابو کو بتایا تو میں نے کہا ابو جی وہ مسجد میں پانچ لوگ آپ نے دیکھے ہیں ہاں میں نے دیکھے ہیں تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تو وہ چلے گئے ان کے ساتھ تو انہوں نے بھی ان سے جا کے وہی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جی پتہ نہیں کوئی جگہ ہے رشیہ کے آس پاس ادھر سے آئے ہیں اب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے کیا ہیں مطلب تم ان کو کیوں لے کر آئے ہو انہوں نے کہا جی ہم انہوں نے ان کو مسلمان کرنا ہے انہوں نے مسلمان کروگے کیسے ہیں ان کو ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ان کو تو نہ پتہ مذہب کیا ہوتا ہے ان کو نہ پتہ خدا کیا ہوتا ہے ان کو نہ پتہ ہے کہ بھائی اسلام کیا ہے دوسرا مذہب نہیں تو کسی چیز کا نہیں پتا یہ پتہ نہیں کسی گاؤں میں تھے یا جزیرے پہ تھے کسی کہاں تھے کوئی پتہ نہیں ہے تو پھر مجھے انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں اب تجھے پتہ لگا کہ یہ کس طرح کے کام کرتے ہیں اب تو مجھے یہ بتا اتنا سیانت تو تو ہو گیا ہے کہ تجھے لگتا ہے کہ یہ کسی ان کو طرف لے کے چلیں گے اور یہ کو مسلمان بنیں گے میں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا اچھا خیر پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے تبلیج جماعت کو اسی ٹیم خیر بات کہہ دیا کیونکہ اویسی بات ہے جو ان کے مولوی صاحب تھے ان کے اپنے بچے تو کبھی میں نے بیٹھتے دیکھے نہیں مسجد میں نہ وہ کبھی ہم آس پڑتے تھے نہ وہ کچھ کرتے تھے خود وہ سارا سارا دن بولتے رہتے تھے جناب سارا دن مسجد میں ہی رہتے تھے تو پھر مجھے والے صاحب نے کہا کہ بھائی وہ فلانے قزن نے جو ہے ترے قرآن جو ہے وہ حفظ کر لیا تو اور کچھ نہیں تو تو کر حفظ کرنا شروع کر تو میں نے حفظ کرنا کیا اس ٹیم وہ سہل بھی تیسویں سپارے سے شروع کراتے تھے حفظ کرنا بھی وہ تیسویں سپارے سے اس لیے شروع کراتے تھے کہ وہ تلفز ٹھیک کرواتے تھے پہلے کہ حلق سے آواز نکالنی ہے قلقلا ہونا چاہیے حے کی آواز نکالنی چاہیے جی قوف کی آواز صحیح نکالنی چاہیے تو وہ بھی پھر شروع کر دیا کافی ساری شورتیں شورتیں بھی یاد ہو گئیں اس ٹائم تو خیر وہ بات آگے چلی نہیں میں کوئی حفظ نہیں کر سکا جتنی شورتیں میں مضلب نماز نماز بھی پڑھاتا تھا سائل بھائی میں مسجد میں بھی کبھی تو وہ جتنی شورتیں نماز کی وقت یاد ہوتی تھی بس وہ ہی یاد ہوئیں اچھا جب میں سائل بھائی یونیورسٹی میں قدم رکھانا نہ لیں تو وہاں پر میرا ایک دوست بنا تو اس دوست سے جب میری بات ہوئی تو اس نے ظاہری بات ہے میرا بیک گراؤنڈ بھی جانا اور کافی کچھ پھر ہماری جو دوستی تھی وہ کافی گہری ہو گئی اس نے مجھ سے ایک دن پوچھا کے ساتھ پڑا ہے تو میں نے کہا نہیں یار میں نے درجمہ کے ساتھ تو کبھی نہیں پڑا کیوں نہیں پڑا میں نے کہا کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی پڑنے کی کیونکہ ثواب مل جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ تلاوت کرنے کا اور صبح صبح تو کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ ثواب ملتا ہے اور یہ وہ نا تو میں نے کہا یار مجھے تو گھر والوں سے ہی پتا چلا ہے کہ ثواب ملتا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور گھر میں برکت پڑ جاتی ہے تو اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور تم جو ہو نا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو اور تم یہ کیا حدیث وغیرہ کو مانتے اور یہ وہ میں نے کہا یار میری اتنی نالج تو اس وقت نہیں ہے کہ میں نے کوئی حدیثیں وغیرہ پڑھی ہوں لیکن اتنی ہیں جتنی میں نے اپنے والد صاحب سے سنی ہے جتنے وہ مذہبی ہیں ہوتنہ ہی میں بھی مذہبی ہوں خیر اس نے مجھے کتابیں استعبیل آ کے دیں قرآن لے کے دیا درجمے کے ساتھ نے کہا یہ پڑھو اور اس نے کہا حدیث کا بھی ترجمہ مطالعہ استعبیلہ شروع کرو پھر ہم بات میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ کالیج کی بات کر رہے آپ جی میں یونیورسٹی کی کالیج میں دیکھیں کالیج میں دیکھیں سالی لگائے اور پھر یونیورسٹی چلے گئے کوئی یونیورسٹی کا کی ٹائم لگائے ٹھیک خیر جب میں نے وہاں قرآن کی پڑھنا شروع کی تو اس وقت تو ماتا نہیں ٹھنکا کیونکہ کرٹیکل طریقے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو کبھی بھی نہیں سوچا کرٹیکل طریقے سے بس جتنا پڑھتے تھے اتنا پڑھ لیتے تھے اور اس ٹائم آپ یقین کریں کہ ہم لوگ سائل بھائی جو یہ سوچتے تھے نا سارا کچھ عدد وغیرہ کیا ہوتی ہے بارش چکب برسے گی اللہ کو پتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کو پتا ہے دو پانیوں کا موزہ اور یہ ساری بات نہیں ان ساری باتوں پہ منو ان اسلام منو ان ہم جو ہے نا وہ ایمان رکھتے تھے کہ یہ ساری باتیں اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ زمین چپتی ہے یہ بھی آپ کو بتا لیتا ہوں اور وہ اس لیے زمین چپتی ہے کیونکہ دہا کا مطلب ہمیں سب کو پتا تھا کہ کیا ہے تو کوئی جو ہے وہ شخص بلکہ ہمارے ساتھ بیعث کیا کرنی تھی اس ٹیم تو سب کا عقیدہ بھی یہی تھا خیر جب میں نے پڑھنا شروع کیا قرآن ترجمے کے ساتھ تو مجھے تو کچھ اتنا کیونکہ ظاہری بات ہے کبھی عقیدت کی پٹی اتار کے پڑھا ہی نہیں تھا تو میری پھر ان صاحب سے دوستی جو تھی وہ کافی گہری ہونا شروع ہو گئی مجھے ان کے بارے میں کو بلکل نہیں بتا تھا کہ ان کا کیا عقیدہ اور کیا نہیں ہے تو ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہوگی ایک دوسرے کے گھر بھی جب میں نے تھوڑا سا یہ نوٹ کیا کہ یہ کوئی اتنا مذہبی نہیں ہے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تم کیا نماز بغیرہ نہیں پڑھتے تو میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ تم کینیڈا بغیرہ سے کینیڈا سے آئے ہوئے یہاں پر تو اس لیے تم نماز سے ماز نہیں پڑھتے تو اس نے کہا نی نی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے بات خیر ٹال دی اس نے کہا نہیں بس میں ایسا ہی نہیں پڑھتا جب ٹائم ملتا تو میں پڑھ لیتا ہوں تو میں نے کہا اچھے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں تو ہمارا اتنا زیادہ ہو گیا سائل بھئی ایک دوسری کے ساتھ آنا جانا کہ یہ ایک دفعہ نا میرے ساتھ جو ہے وہ گاؤں بھی جاتا تھا وہاں پہ بھی تو گاؤں میں نا ہمارا ایک کزن تھا وہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا مطلب وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ آپ یقین کریں کہ وہ جو بڑی بڑی کلکولیشنز جو لوگ کلکولیٹر پہ کرتے ہیں نا وہ زبانی کلامی کر لیتا تھا اور لوگ حیران گئی جاتے تھے کہ یہ کیسے کرتا ہے ایک دن ہم نا اس نے کہا کہ چلو یار ہم لوگ نا اس پہ چلتے ہیں دریاء پہ چلتے ہیں تو ہم دریاء پہ چلے گے تو اوپر پل پہ کھڑے ہوکے اس نے نیچے بولا اس نے کہا دیکھو میں تمہیں موجزہ دکھاتا ہوں تو میں نے کہا کون سا موجزہ کہتا ہے نیچے دیکھو نیچے دیکھا تو کہتا ہے دو رنگ کا پانی نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا آ رہا ہے کہتا ہے یہ موجزہ ہے تو آگے سے ہنس پڑا تو میں نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو تو کہتا ہے کہ چھوڑو باد میں بتاؤں گا کیوں ہنسے رہا تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو تمہارا دوست نے یہ بھی پڑا پڑا لکھا ہے اس کو ذرا کہنا کہ اس پہ ذرا تحقیق کر کے آؤ کہ یہ موجزہ بھی ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا اچھا کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ موجزہ ہے جو دو رنگ کا پانی آپس میں نہیں ملتا مراجل باہرین یلتگیان یہی والی آیت ہے شاید جی بلکل تو خیر میں اس بات پہ اتنا دھیان نہیں دیا تو میں نے خیر کیا کیا میں نے اس اپنے دوست سے پوچھا تو میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہا تھا تو کہتا باہر میں ڈسکس کریں گے ابھی نہیں خیر پھر جب اس ٹیم جب میں نے انیورسٹی سے گریجویشن کا ٹائم قریب آیا تب تب میں نورمل ایک مسلمان ہی تھا کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی اور یہ وہ سارا کچھ تو میری جوب لگ گئی سائل بھئی یورپ میں یورپ کے کنٹری میں میں ڈیٹیل انفرمیشن نہیں دوں گا اویسی بات ہے جو بھی آپ کو پروبلم کر سکتا ہے وہ آپ نہیں بتائیے تو ان دنوں مجھے لکی تھا میں بڑا پڑھائی میں اچھا تھا تو مجھے یورپ کے کنٹری سے جوب کی آفر ہوگی تو میں وہاں چلا گیا میں وہاں گیا تو وہاں پر بھی جتنا میں اسلام فالو کر سکتا تھا ہتنا میں نے کیا نورملی تو کٹ شاٹ افکورس تو پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے بولا کہ یار تمہیں نہ جانا ہے دبائی جانا ہے دو ہفتے کے لیے سپیشل پروجیکٹ پہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاتا ہوں تو جب میں دبائی گیا تو وہاں پر میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں زہر کا ٹائم تھا میں کھانا چاہنا کھا کے جب نماز پڑھنے گیا تو وہاں پر میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ہم لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے یہ ویسے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ آئے نماز پڑھی نہ دعا مانگی نہ کچھ کیا اور چلے گئے تو میں بڑا حیران ہوا میں بڑا حیران ہوا کہ ہمیں تو بڑا بتایا جاتا ہے کہ خشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھو اور جناب دعا مانگنے سے پہلے دروش شریف پڑھو جواب جب ختم ہو جائے تو دروش شریف پڑھو یہ پروں کا کام کرتی ہے دعا کے لیے دعا کو عرش پہ لے کر جاتی ہے اس طرح کی باتیں اس کے دعا مانگی اٹھ گئے ہیں تو میرا دعا ماتھا ٹھنکا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا میں نے کہا جو میرے کلیگی تھے وہاں پر وہ ان کا تعلق ایجپٹ سے تھا مصر سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یار آپ لوگوں یہ کیسی نماز پڑھتے ہیں تو اس نے کہا اس سے کیا ہوتا دعا مانگنے سے کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کیا ہوا دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی تو بہر میں چپ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ یار آپ میرا خیال ہے کہ میں اتنا بڑا تو ہو گیا ہوں کہ اب مجھے اس مذہب پر تھوڑی شیطہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا جو ہم قرآن فالو کر رہے ہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے اس کو پڑھوں تو صحیح کم از کم دیکھوں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا تو میں نے جب ترجمے سے پڑھنا شروع کیا آہستہ 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 تو مجھے ساحل بھائی سچی بات ہے وہ کسی خدا کا کلام نہیں لگا آچھا جب میرے تو عقیدت کی پٹی اتاری میں بتاتا ہوں آپ کو ہم میں میرے دماغ میں ایک خیال آیا ساحل بھائی اس ٹائم میں آپ کو